بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس I hope you all are fine first we start the do of increasing knowledge ربی زدنی علمہ ترجمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤں اوکی آج آپ کی سائنس کی کلاس ہے جس کے اندر آپ ایک نیو چپٹر پڑھیں گے now open your science book page number 59 چپٹر electric city اب آپ اپنے book کے page number 59 open کر چکے ہیں unit number 8 electric city اب electric city نام دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا یہ چپٹر بجلی کے بارے میں ہے ہم اپنے چپٹر سٹارٹ کرنے سے پیدا کچھ چیزیں recall کرنے جو آپ کے black box میں لکھی ہوئی ہیں sorry yellow box میں لکھی ہوئی ہیں we use electric city to light our streets, homes and other buildings اب اس میں کیا وقت بتائی جاری ہے کہ بجلی کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں کو اپنی گھلی کی lights کو اور buildings کو روشن کر سکیں second line we use electric city to power device in our homes اب یہاں بتائی جاری ہے کہ بجلی کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں مختلف چیزوں کو چلانے کے لیے electric city make our lives easier we must not waste it electric city جو ہے یہ ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے اور we must not waste it اور ہم اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے electricity is dangerous and electric shock can kill بجلی جو ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے اور electric shock جو ہے وہ کل کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کل کر سکتا ہے you will learn that ہم بڑھیں گے یہ اب آپ کے green box میں لکھا ہے electricity is a form of energy اب یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ بجلی جو ہے energy کی ایک شکل ہے main electricity is made in a power station ٹھیک ہے اب یہ بتا رہے ہیں جو main بجلی ہے وہ power station کے اندر پیدا کی جاتی ہے یعنی power station سے ہی ملتی ہے ٹھیک ہے batteries and cells are used to store electricity battery اور cell کے اندر بجلی store کی جاتی ہے electricity can be dangerous یہی بات دوبارہ کہ بجلی ہمارے لیے بہت زیادہ خندرناک ہے it is useful and we must not waste it یہ ہمارے لیے ہے تو useful لیکن ہم اس کو جو ہے ضائع نہ کریں مطلب ہم اس کا استعمال صحیح طور پر کریں ٹھیک ہے جب ہم اس کا استعمال صحیح کریں گے تو یہ ہمارے لیے اچھے ہوگی electricity helps us to do many tasks اب ہم اپنے chapter number 49 پر جو موجود ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں electricity helps us to do many tasks بجلی ہمارے بہت سارے کام کرنے میں مدد کرتی ہے you can not see electricity but you can see where it is working all around you ہم electricity کو نہیں دیکھ سکتے but we see the power of electricity okay students main electricity and batteries main electricity is produced in a power station main electricity جو ہے وہ ہمیں power station سے مطلب اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو main بجلی ہے وہ power station کے اندر پیدا کی جاتی ہے مطلب power station سے ہی نلتی ہے it is brought to your house through thick wires called cable اب باریک تاروں کو موٹی cables کے اندر ڈال کے یہ ہمارے گھروں تک پہنچاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں cables this electricity is very powerful اور یہ بہت طاقتور ہوتی ہے all electrical things in your house can run on this اب اس میں کیا بتائیے کہ آپ کی گھر میں جتنی بھی electrical things ہیں وہ کس پر چلتی ہیں وہ اسی پر چلتی ہیں مطلب کس پر چلتی ہیں بجلی پر چلتی ہیں ٹھیک ہے next page کر لیچے page number 60 main electricity can be very dangerous جو main electricity ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے you must follow safety rules when you use main electricity جب آپ main electricity کو use کریں تو ہمیں اپنے safety rules کو follow کرنا چاہیے کیا follow کرنا چاہیے یہ دیکھیں اگر آپ پچھر دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے ہاتھ گینے ہیں اور یہ کیسے button کھول رہے ہیں ٹھیک ہے یہ button on کیسے کر رہے ہیں یہ نہیں ایسے کرنا چاہیے یہ دیکھیں چھوٹا بچہ کیسے یہ پلاک لگا رہے ہیں جبکہ ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے اس کو میں نہیں ٹھیک ہے never play with electrical equipment اور wires اب یہاں پہ بتائے گئے کہ بجلی کی تاروں اور الات سے ہمیں نہیں کھلنا چاہیے never poke things into electric socket ہمیں electrical socket میں کوئی بھی چیز نہیں poke کرنی چاہیے اور touch bear wires اور ہمیں bear wires کو touch نہیں کرنا چاہیے never touch plugs on electrical equipment with wet hand اور جب ہمارے ہاتھ گیلے ہو تو ہمیں electrical equipment کو touch نہیں کرنا چاہیے ہمیں plug کو بھی touch نہیں کرنا چاہیے اب آپ دیکھئے next heading batteries and cell ٹھیک ہے cell آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری گھڑیوں میں cell ڈلتے ہیں batteries ہماری گاڑی میں بھی batteries ہوتی ہیں ٹھیک ہے گاڑیوں میں زیادہ تر batteries use ہوتی ہیں موبائل میں batteries use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب پڑھیں گے batteries and cell are used to store electricity ٹھیک ہے یہاں پر بتائے گیا ہے کہ battery and cell کے اندر electricity store ہوتی ہے جب تک وہ store رہتی ہے اس کے اندر electricity جب تک وہ battery and cell charge کام کرتے ہیں the batteries and cells are used in remote controls flash lights toys clocks radios and calculators اب اس میں آپ کو اس پیراگراف میں اس لائن میں آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ہم اپنی روز کی زندگی میں چیزیں استعمال کرتے ہیں مثلا گھڑی ہو گئی flesh light ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی battery cell وغیرہ ڈلتی ٹھیک ہے radio ہو گیا اور calculator میں بھی چھوٹے cell calculators میں ایسے cell ڈلتی گھڑی میں اس طرح کی cell ڈلتی ٹھیک ہے گاڑیوں میں اس طرح کی battery استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بات بتائی جو ہم اپنی روز کی زندگی میں چیزیں استعمال کرتے ہیں مثلا گھڑی بغیرہ اس میں cell کچھ بڑی بڑی بیٹری جو ہیں آٹو موبائل میں استعمال کرتے ہیں battery operated machines are much suffered to use than those operated by main electricity through you still need to be careful main electricity city سے چلنے والی چیزوں کو استعمال کرنے کے بجائے battery سے چلنے والی چیزوں کو استعمال کرنا زیادہ مناسب رہتا ہے اب دونوں صورتوں میں ہمیں کیا رہنا چاہیے ہمیں careful رہنا چاہیے دونوں صورتوں میں چاہیے وہ ہم battery سے کریں چاہیے بجلی سے کریں دونوں صورتوں میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے ہمیں careful ہنا چاہیے batteries contain chemicals that could hurt you follow the rules and stay بیٹری کے اندر بہت سارے chemicals موجود ہوتے ہیں بیٹری کے اندر chemicals ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچ سکتے ہیں do not damage batteries or put them in your mouth damage batteries کو آپ نے اپنے موہ کے اندر نہیں پٹ کر نا ٹھیک ہے اب پیج نمبر 61 پہ آجائیے پیج نمبر 61 میں نے آپ کو انگلیش ٹیپٹر میں بھی بتائی تھی کہ Thomas Edison کون تھا ٹھیک Thomas Edison ایک امریکن ان انیونٹر ہے انیونٹر کو 1879 ٹھیک اور پیج ٹیلی ٹیلی ٹھیک ٹیلی ایونٹ ٹیلی ایونٹ اینوٹ many things we use today آج جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں بہت شاری چیزیں جو ہیں انہوں نے کہہ کی invent کی ٹھیک ہے like the microphone ٹھیک ہے the microphone بھی انہی کی اجاد ہے he become successful because he kept working hard and did not give up اور وہ مسلسل کام کرتے رہے انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اس لیے وہ بڑے سائنٹس بنے اور اس نونے چیزیں اجاد کی اور وہ طرف تو اور بھی چیزیں اجاد کرتے رہے ٹھیک ہے تو Thomas Edison ایک امریکن جو ہیں سائنٹسٹ ہے اور انہوں نے یہ بات آپ یاد رکھیے گا بہت سارے لوگوں نے کوشش کی بلد اجاد کرنے کی لیکن Thomas Edison نے فرسٹ الیکٹرک لائٹ بلد جو ہے 1879 میں invent کیا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ چپٹر سمجھ آئے ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا